اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں امید کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آرجماوی اور آپ دیکھنے ہمارا یوٹیوب چینل دیسی لائف دیسی فان تو دوست بہت پرشان ہیں مجھے پتہ ہے بہت سارے دوست پرشان ہیں اور بار بار میسج کر رہے ہیں کہ سب سیڈی کب آئے گی سب سیڈی کے میسج بند کیوں ہو گئے ہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے میرے پائی سب سیڈی کے میسج جو بند ہوئے ہیں وہ بہت جلد سب سیڈی کے میسج چل جائیں گے اور لیکن سب سیڈی کے میسج ہر جگہ بننی ہوئے کچھ جگہ کچھ لوگوں کے میسج سینڈ بھی ہو رہے ہیں تو سب سیڈی جو ہے یہ پانچ سالہ حکومت کا پروگرام ہے اور یہ اس حکومت کے ساتھ ہی چلے گا یہ بند نہیں ہوگی یہ غلط باتیں ہیں یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے سب سیڈی ووچہ سسٹم سب سیڈی ووچہ سسٹم پانچ سالہ منصوبہ اتنا جلدی ختم نہیں ہوتا تو یار سب سیڈی اگر ختم ہوئی تو کھادیں ہم نہیں لے آئیں گے یہ ہوگا یار سب سیڈی کا جو ہے نا طریقہ کار اب جو اس کے لیے میں نے پہلے ویڈیو لازمی بنائی تھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی آپ لوگ مجھے کمیٹس کال کرتے رہتے ہیں تو پرائے مربانی آپ لوگ پہلے ویڈیو دیکھا کریں اور پھر بات کیا کریں تو سب سیڈی کا جو منصوبہ ہے پانچ سالہ اس میں آپ کو پتا ہے ابھی جو ایچ بیل کنیکٹ وہ تو فیل ہے اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے رابطہ ہوا ہے ان سے بہت سائے لوگوں کے پیسے جو فنگر پرنٹ کی وجہ سے نہیں مل رہے تو وہ بھی مل جائیں اور باقی یہ کہ ایچ بیل کنیکٹ سے ہم تو یہی کرتے تھے کہ تمام کسان آواز اٹھائیں کہ ایچ بیل کنیکٹ کی جگہ کسی اور طریقے سے یہ پیسے ہمیں دیں کیونکہ یہ بہت کام خراب ہوا ہے ان کا کہ فنگر پرنٹ کا بہت مسئلہ آ رہا ہے بہت زیادہ فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو رہے تو برائے میربانی یہ بوچر جو ہے نا یہ سینڈ کر رہے تھے تو اس کے ایرر جو آ رہا ہے یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو پیسے آ رہے تھے لوگوں کے غریب وام کے ابھی بھی رش بینکوں میں لگا ہوا ہے ایچ بیل نے یہ جو کام لیا ہوا تھا نا اس کا اساس پروگرام کا اساس امرجنسی اساس کفالت کا اور اس کے لئے اب اور بھی اس سے ان کے پاس زیادہ کام لے کر اس وجہ ان کی ڈیوائس بھی اب کام کرنا چھوڑ گئی ہیں تو کام پیسے آنا سٹارٹ ہیں لیکن سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے نہ تو ہیلپ لائن مل رہی ہے اور نئی ایشو جو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ میسج نہیں آ رہا میسج کا پن نہیں آ رہا ٹرانزکشن آئی ڈی نہیں آ رہی اب لوگ سبسیڈی ایپ کے ذریعہ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ٹرانزکشن آئی ڈی جو ہے نا وہ تو ملتی ہے لیکن پاسکورڈ نہیں ملتا بیچاروں کے پیسے وہاں بھی فنسے کے فنسے رہ جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پیسے کا جو طریقہ کار ہے پہلے ایسا طریقہ ہو ہم تو بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہیں آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں آپ بھی آواز اٹھائیں پورٹل سیٹیزن جو آپ کے ایپلیکیشن ہے اس پہ آپ روزانہ چار پانچ درخواستیں بیجیں چار پانچ درخواست روزانہ گر بیجے گے تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اسی ہفتے میں یہ سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا تو برائے مربانی آپ یہ کام کریں پورٹل سیٹیزن جو ا پیہ پیہ اس پہ آپ آوازیں اٹھائیں بار بار میسج کریں کہ یہ ترقہ کار غلط ہے ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں تو برائے مربانی جب آوازیں اٹھائیں گے تو یہ حرکت میں آئیں گے اور یہ پلین چینج کریں گے یہ جو پلین بنا ہوا ہے تو ٹینکیو دوستو میں آپ کو یہ نئی اپ ڈیٹ دینا چاہتا تھا یہ جو ابھی دی ہے لیکن آپ پرشان نہ ہو انشاءاللہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ میرے چینل یوٹیوب چینل پہ جو نئے دوست ہیں وہ سبس سبسکرائب جب نہیں کرتے تو بہت دوکھ ہوتا ہے سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور لائک کا وٹن بھی دبا دیں کمنٹس اچھا کریں اور میری پانچ سال پرانی ویڈیو میں ویڈیو پڑھا ہے وہ ہاں پہ آئیں اور وہاں سے جناب آپ کسان بھائیوں سے مشورے لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک دیجئے اپنے دوست آر جماعی کو اجازت اللہ حافظ